صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباد شریف نے اپنے الگ الگ پیغامات میں پوری پاکستانی قوم کو 78 میں یوم ازادی پر مبارک بات دی ہے یوڈیو پاکستان کے مطابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ یہ دن حق خود ارادیت کے لیے برے سغیر کے مسلمانوں کی تاریخی جد و جہد کی یاد دلاتا ہے انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمیں اپنے اختلافات بھلا کر اتحاد سالمیت اور معاشی استحکام کے لیے پور عظم ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے قانون کی حکمرانی برقرار اپنے اور جمہوری ایداروں کو مضبوط بنانے پر زور دیا آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اپنے جائز حق کے لیے جد و جہد کرنے والے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور و کشمیر پلسطین کے عوام کی حمایت کی عظم کا عادہ کرتا ہے وزیر عظم شباہ شریف نے بھی اپنے پیغام میں اندرون و بیرون ملک مکیم پاکستانی عوام کو دلی مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اباؤ اجتاد اور تحریک پاکستان کے بے شمار گمنام ہیروز کو عظیم قربانیوں پر خیراج اعقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے جنوبی ایشیا میں لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک کے حصول کے لیے انتق جد و جہد کی جہاں وہ اپنے عقائد اور اقدار کے مطابق زندگی بسر کر سکیں شباہ شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان بنیادی حق کے حصول تک بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جائز حق کے لیے جد و جہد کرنے والے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے